بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی سپیشل اور مزے کی ریسپی فالسے کے شربت کی فالسہ آج کل مارکٹ میں ان ہے اور اس کے ہیلس مینیفٹس کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ سے بے شمار ہیں چلیں جو ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے ہیلس مینیفٹس ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں لے رہی ہوں آدھا کلو فالسہ اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس لئے دھونے میں بلکل کمپرومائز نہیں کرنا بہت اچھی طرح دھونا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی دو کپ پانی کے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد جو فالسہ ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے یہ دیکھیں اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو کسی بٹن میں نکال کر تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے فالسے کا شربت بہت طریقوں سے بنتا ہے کچھ لوگ بغیر پکائے بلینڈ کر لیتے ہیں لیکن میں فالسے کو ہمیشہ اچھی طرح سے پکا کر اس کے بعد بلینڈ کرتی ہوں کیونکہ اس طرح سے فالسے کا جو اثر ہوتا ہے اور جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ شربت میں بہت اچھا آتا ہے چلیں جی یہاں پر میرا فالسہ بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم ایک سٹرینر کی مدد سے اس کو سٹرین کریں گے اور سارے سیٹس جنہیں ان کو ریموو کر دیں گے کسی بھی چمچ یا سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے سٹرین کریں گے تاکہ جو جوس ہے وہ باول میں آ جائے یہ بہت ٹھک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سٹرین کریں گے چلیں جی اب ہم ساتھ ہی ساتھ فالسے کے ہیلتھ مینی فیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو ہمیں لوں نہیں لگتی کیونکہ اس میں کولنگ فیکٹرز ہوتے ہیں یہ باڈی ٹمپریچر کو کم کرتا ہے میدے کی گرمی مسانے کی گرمی کو دور کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں پین کلر پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں اس میں کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، وائٹامین اے، وائٹامین سی اور بہت کچھ پایا جاتا ہے ان شورٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے گرمیوں کا ایک خاص تحفہ ہے چاہے تو آپ اس کو ویسے ہی کھا لیں چاہے تو آپ اس کا شربت بنائیں یا پھر اس کا فریش جوز بنا کر پھئیں لیکن گرمیوں میں اس کا استعمال ضرور کریں چلیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا جوز جو ہے وہ اچھی طرح سے سٹرین ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی سیٹس جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں سیٹس کو میں ڈسکارٹ کر دوں گی اور چلیں جی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ووک میں میں لے رہی ہوں ایک کلو چینی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک لیٹر پانی میڈیم جو لو فلیم پہ ہم پکائیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ہمارا شیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈال دوں گی فالسا جوس جو ہم نے ابھی سٹرین کیا تھا اور یہ دیکھیں کلر ماشاءاللہ سے کتنا زبردست آیا ہے اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے فلیم ہم نے یہاں میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے کیونکہ جب ہم کسی بھی شربت میں چینی ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت جلدی بوائل ہوتا ہے اور ہمارا چولہ جو ہے وہ سارے کا سارا گندہ ہو جاتا ہے اور پھر جو چولے کی صفائی ہوتی ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے چلیں جی یہاں پر اب میں اس کو پکاؤں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اگر آپ اس میں چمچ نہیں چلا سکتی تو آپ اس کو لو فلیم پر پکنے دیں شربت میں چینی جو ہے وہ ایسا پریزرویٹیف کام کرتی ہے شربت کو خراب ہونے سے بچاتی ہے لیکن یہاں پر ہم لیمن جوس کا بھی استعمال کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوس جو ہے وہ شربت کی شیلف لائف کو بڑھائے گا اور اس کو ایک کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ دے گا ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون ٹارٹری یعنی سٹرک ایسٹ اور ون بائی فور ٹی سپون نمک سٹرک ایسٹ کسی بھی جنرل سٹور سے یا پنساری کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چینی کے کرسٹلز نہیں بننے دیتا اور ہمارا شربت روم ٹمپریچر پہ بھی مہینوں تک خراب نہیں ہوتا ہم نے اس میں کوئی بھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست آیا ہے شربت ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو سٹور کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پلاسٹکی بوٹل ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹر یہی رہے گا کہ آپ شیشے کی بوٹل یوز کریں یہاں پر میں ایک شیشے کی بوٹل لے رہی ہوں اور اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے بوائلنگ بوٹر میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے سٹریلائز ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے خوش کر لیا تھا اور اب میں اس میں شربت ایڈ کر دوں گی اور ایک بات کا دھیان آپ نے رکھنا ہے آپ کی بوٹل آپ کی کیف کوئی بھی چیز جو ہے وہ بلکل بھی گیلی نہ ہو اگر پانی کا ایک بھی ڈراؤپ ہوگا تو آپ کا شربت وہیں پہ خراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا شربت جو ہے وہ کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے ویڈیو میں شربت جو ہے وہ اورنڈ شیڈ کا لگ رہا ہے لیکن یہ پنکیش پرپل شیڈ میں ہے بہت پیارا کلر ہے ماشاءاللہ چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو ریڈی کیسے کرنا ہے ایک گلاس میں میں لوں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون شربت کے آئس کیوبز ایڈ کروں گی اور تھنڈا پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا شربت کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے بہت ریفریشنگ بہت انرجیٹک شربت ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ